دو سوال ہیں اور ایک پہ ابھی ذکر ہو گیا وہی آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ وہ سکوت اختیار کرنا چاہیے میرا بھی وہی سوال تھا پہلا وہی کر دیتا ہوں کہ جن آیات میں ہمیں کہا گیا ہے روکا گیا اللہ کی طرف سے گستاخی کا معاملہ نہ ہو جائے آپ کی آواز بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھلند ہو جاتی ہے تو گستاخی ہو جائے گی اور آپ کے عمال ضائع ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اس میں اب میں گستاخی بعض دفعہ محسوس کرتا ہوں آپ کی ما شاء اللہ ہمیں اللہ نے رہنمائی عطا فرمائی ہے بڑے خوش قسمت ہیں خاص طور پر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں مجھے سچی بات ہے بڑا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے حال اللہ جانتا ہے میرا یہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ایمان کی سٹیج اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کم لوگوں کو ملی ہوگی میرا یہ یقین ہے لیکن کبھی یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید وہ تقریر کی روانی میں آپ کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں یا ہو جاتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سرکار کی شان کے مطابق الفاظ نہیں ہے یہاں وہ ہمیں سمجھانے کے لئے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس لئے اس پہ تھوڑا سا یہ کر دیں کہ اگر بندے کی نیت سو فیصد ہی صحیح ہے لیکن زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہ ہوں تو وہ گستاخی گنی جائے گی یا اس میں اللہ پاک ماف کریں گے دوسرا سوال میرا یہ ذرا موجودہ دور کے بارے میں ہے کہ میں سمجھتا ہوں جتنا اللہ پاک نے آپ کو نام دیا ہے آپ کو علم دیا ہے اللہ نے یہ جو ہمارا سیاسی سیٹ اپ ہے پولٹیکل لوگ جو ہیں ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور بلانا چاہیے بڑے بڑے جو ہیں اس بات پہ کیا آپ یہ ذمہ داری محسوس اپنی نہیں کرتے کہ اس دور میں یہ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ جو عجیب عجیب سی توجیحات پیش کرتے ہیں مارڈن میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ کو اپنا قائد مانتا ہوں دینی قائد مانتا ہوں دنیاوی قائد مانتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ ان کو بلا کے دو دفعہ بلا کے چار دفعہ بلا کے کم از کم یہ تو کہنے جو گے ہو جائیں کہ ہمارا دین صحیح ہے ہم صحیح ہیں لوگوں کو صحیح بتا سکیں انٹرنیشنلی یہ جو ہماری طرف آتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ غلط ہیں یہ تو اثر دور کرنے کی آپ کوشش کریں اللہ آپ کو جزا دے اور دوسرا فرمایش ہے تیسری کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا اگر کوئی رینج کر دیں ایک دفعہ ہم ماشاءاللہ آپ کے وہ آپ کو پسند کرتے ہیں تو ایک دفعہ پاکستان میں ان کو دعوت دیں اگر پوسیبل ہو تو ہمیں ایک دو ان کے لیکٹر سننے کو مل جائیں شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں جو بساوقات میرے تقریر کے دوران بداہر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں حضور کا نام آیا ہے اور ہم نے درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کہا ساتھی وہ اصل میں اس پسندر میں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو جہل نے کہا ہے محمد تو یہ کیا کر رہا ہوں اب اگر میں یہ کہتا ہے کہ ابو جہل نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا کر رہا ہوں اب یہ اس کے لئے ظاہر بات ہے کہ ابو جہل تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا یہ تو آپ نے ایڈ کیا ہے نا اور اس سے یہ ہے کہ اس گفتگو کے اندر جو ہے اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ متقلم کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہے جب جملہ یا بات ختم ہو گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہو تاکہ وہ جو ایک کمی رہ گئی دنمیان میں اس کو پورا کر لیا جائے حتی لیمکان باقی یہ کہ اس کے علاوہ پھر بھی اگر جو ہے کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ وافر بانے والا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ جن کے بڑے لوگوں کے نام لے رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص کی ایک قیمت مقرر ہو چکی ہے آپ کے نزدیک میری قیمت کچھ اور ہے ان کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں ہے میری کوئی سیاسی فالوئنگ نہیں میرا کوئی مذہبی فرقہ نہیں میرے پاس کوئی دولت نہیں کہ میں بڑی زندہوت کر کے ان کو بلاوں تو وہ جو حیثیتیں ان کے ہاں شمار ہوتی ہیں وہ آپس کے اندر تو ان کی ایک برادری ہے اب جب کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے دو ہزار آدمی اس نے بلا رکھے چاہے آپس میں ایک دوسرے کے یہ انتہائی جو ہے وہ دشمن ہے لیکن یہ کہ اپنے سوشل معاملات کے اندر ان کے فنکشنز میں جانا اور آنا ولیموں میں نکاحوں میں فوتیدگی پر یہ ان کا ہے تو میں در حقیقت ان کی اس برادری پر شامل ہوئی نہیں میں تو درویش ہوں آپ کے نزدیک میری قیمت جو ہے وہ ہے کسی اور کے نزدیک بھی ہو سکتی ہے لیکن ان لوگوں کے نزدیک میری وہ قیمت نہیں ہے نہ میرے بلانے پر کوئی آئے گا نہ کوئی میری بات سنے گا ویسے جو میری بات پہنچ رہی ہے ان تک انہیں معلوم ہیں احسا تو نہیں ہے وہ اندر بہرے نہیں ہیں انہیں معاملہ کہ میری بات کیا ہے اب تنظیم اسلامی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل لوگ جانتے ہی نہ ہو اب اس کی ایک حیثیت بن چکی ہے اس کا ایک مقاب ہے لیکن وہ سننے کو تو یاد نہیں ہے کچھ لوگوں سے میں نے بار بار کی ہے قاضی حسید مصاب سے بار بار مفتگو کی ہے ابھی ان کے امیر جو ہے نئے منور حسن صاحب سے ان سے بھی خطو کتابت ہو رہی ہے جن سے بھی مجھے کچھ توقع ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ غور کر لیں سوچیں تو شاید وہ پلٹ کر صحیح راستے پر آ جائیں تو کوشش میں کرتا ہوں لیکن بعض لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ سیاست کھیل ہے دنیا کمانے کا اور اپنی حیثیت بنانے کا تو ان کے لیے ان کے اوپر تو اس طریقے سے پی پی کال کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے تیسری بات جو ہے زاکر نائک کی وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے یہ ان کا ڈیکلیرڈ ہے معاملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک بھارت کی حکومت نے کچھ نہیں کھا ہے پریشان نہیں کیا ہے تنگ نہیں کیا ہے لیکن ہمارے پاسپورٹ پر اگر پاکستان کا ٹھپا لگ گیا کہ یہ پاکستان گیا تھا تو پھر اب یہاں مشکوک آدمی شمار ہو گئے پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے اس لیے وہ دنیاں بھر میں گھونتے ہیں امریکہ گئے ہوئے ہیں یورپ گئے ہوئے ہیں سعودی عرب تو گویا کہ ان کا ایک باہن ہاتھ کا سفر ہوتا ہے ہمیشہ مہارے میں آدھ گئے ہوئے ہیں دبائی ہے دبائی سے تو چونکہ ان کی براؤڈ کارسنگ انگرہ دبائی سے ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اب میرا تو دبائی میں داخلہ بند ہے میں تو پندرہ سال سے میں یو اے ای میں داخل بھی نہیں ہو سکتا ورنہ میرا خیال تھا ایک دفعہ کہ ان سے مراقعات کے لیے میں تفصیل سے ان سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے اوپر کا ایک کام ہے وہ بھی وہ کریں لیکن موقع نہیں ملتا کہاں ملوں سے اور وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے میں تو حیران ہوں مجھے اصل میں پہلی مرتبہ وہ بھارت کے حکومت کو صحیح اندازہ بیرا نہیں ہوگا جو انہوں نے مجھے دے دیا وہ ویزا لیکن اب تو وہ ویزا دینے کو تیار نہیں ہے مجھے تو اسی طریقے سے ان کا معاملہ ہے ان کو یہاں پر شاید ویزا تو مل جائے لیکن یہ کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کی حکومت سے پھر ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا